اسلام علیکم ڈیئر سٹونڈس امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹونڈس اے بے سی میت پارٹ ون نیو کورس ٹوزن ٹوینٹی آہ اسلامیہ بوکی جنسی کے نوٹس بھی میں لکھ چکا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے نوٹس کے ٹائٹل پیج ہے اور اس کے ویڈیوز میں بنا رہا ہوں تو آج ہم انشاءاللہ ڈیسکس کریں گے ایکسرسائز پور فائنٹس مطلب 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 جو جو میٹرک سیریز کے پہلے چیر ٹرمز ہوں گے ٹھیک ہے مطلب میں اس کو اس طرح سمپلی فائی کر سکتا ہوں میں ایسا پوس کروں گا کہ ہمارے پاس جو جو میٹرک سیریز کے سکس ٹرمز ہے وہ ہے یہ سکس ٹرمز ہیں ٹھیک ہے جو میٹرک سیریز کے کنڈیشن اس طرح ہے اگر میں اس کو ایٹ کروں گا اس کا ایڈیشن ہے یہ ایڈیشن ہے the sum of 3 terms تو وہ 3 terms کون سے ہے a1 a1 r a1 r square ٹھیک ہے یہ ہوئے صحیح تو ہم کیا کریں گے ہم اس سے common ratio find کریں گے تو common ratio میں کس طرح find کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان سب میں ہمارے پاس a1 common ہے تو a1 میں common لوں گا تو یہاں بھی جائے گا 1 plus r plus r square plus r cube plus r power 4 plus r power 5 اور یہاں بھی میں a1 common لوں گا تو جائے گا 9 into a1 plus r plus r square ٹھیک ہے تو یہ a1 اس a1 کے ساتھ cancel ہوا اور یہ 9 اس کے ساتھ جب وٹیپلائٹ کرو گے تو یہ جائے گا 1 plus r plus r square plus r cube plus r power 4 plus r power 5 is equal to 9 plus 9 r plus 9 r square تو یہ جو 3 terms ہیں 1 plus r plus r square اس کو میں shift کروں گا right side پہ تو اس کو جب میں shift کروں گا تو ان تینوں کو میں right side پہ shift کروں گا تو یہاں پہ آ جائے گا r cube plus r power 4 plus r power 5 اور یہ جائے گا 9 minus 1 9 r minus r plus 9 r square minus r square ٹھیک ہے تو اس سے کیا جائے گا اس سے میں r cube بھی کامل لے سکتا ہوں یا میں نے r cube کامل لیا تو یہاں بھی آ جائے گا 1 plus r plus r square آ جائے گا اور یہاں بھی آ جائے گا 8 plus 8 r plus 8 r square تو یہاں سے میں 8 کامل لے سکتا ہوں r cube is equal to 1 plus r plus r square یہاں جب میں 8 کامل لگا تو آ جائے گا 1 plus r plus r square تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے r cube is equal to 8 آ جائے گا تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں r cube is equal to 2 power 3 تو یہ کینسل ہوا تو r is equal to 2 بن گئے تو ہمارے پاس جو کامل ریشو ہے وہ 2 آ چکا ہے کامل ریشو کی بھی وہ ہمارے پاس 2 آ چکی ہے اب کوئیسٹن نمبر 10 کو دیکھ لو how many times of the series اس series میں ہمارے پاس کتنے times ہوں گے مطلب یہ series شروع ہو چکا ہے 1 plus under root 3 plus 3 up to so on آخری terms ہمارے پاس جو اس کا سم والا term ہے وہ ہے 40 plus 13 under root 3 تو یہاں پہ ہمیں کیا گئے ون ہے یہاں پہ a1 ہمیں گئے ون ہے a1 is equal to 1 a2 is equal to under root 3 sn snb ہمیں گئے ون ہے last term ہے وہ ہے 40 plus 13 under root 3 اور اس میں ہم find کریں گے n n کی value کیا ہے n کیا ہوگا تو جو سم کا فرمولہ ہے وہ میں اس طرح لکھتا ہوں sn is equal to a1 1 rn minus 1 rn minus 1 divide by r minus 1 تو r ہم کس طرح find کرتے ہیں r میں اس طرح find کروں گا میں لکھ دوں گا a2 by a1 common ratio ہے نا تو r2 a2 کی ویلو ہے under root 3 اور اس کی ویلو ہوئی 1 تو اس سے بن چکا ہے under root 3 اور under root 3 is greater than 1 تو جب common ratio greater than 1 ہوگا تو پھر ہم یہ والا فرمولہ use کریں گے a1 is equal to r power n minus 1 divide by r minus 1 تو یہاں پہ اب لوگ دیکھ لو مجھے n find find کرنا ہے تو اس sn کی جگہ اس sn کی جگہ میں لکھ دوں گا کیا 40 plus 13 under root 3 ٹھیک ہے a1 کی ویلو ہے ہمارے پاس 1 r کی ویلو ہے under root 3 under root 3 for n minus 1 divide by under root 3 minus 1 clear تو یہ under root 3 minus 1 یہاں پہ ہمارے پاس division میں ہے تو اس site پہ یہ چلا جائے گا تو multiplication میں چلا جائے گا مطلب تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 40 plus 13 under root 3 n 2 under root 3 minus 1 اور یہاں پہ جائے گا under root 3 whole power n minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی میں multiplication کروں گا تو اس کا جب میں multiplication کروں گا تو یہ بن جائے گا 40 اس under root 3 کے ساتھ multiply it کرو تو یہ بن جائے گا 40 under root 3 minus 40 plus یہ 13 یہاں 1 کے ساتھ multiply it ہو جائے گا یہاں پہ 1 موجود ہے اس کے ساتھ multiply it ہو جائے گا اور under root 3 under root 3 کے ساتھ multiply it ہو جائے گا تو اس سے under root 3 square بن جائے گا تو اسے جائے گا 13 into 3 بن جائے گا اور پھر میں لکھ دوں گا minus 13 under root 3 اور یہاں پہ کیا جائے گا under root 3 whole power n is equal to minus 1 تو یہاں پہ دیکھو اس سے کیا بن جائے گا اس سے جائے گا 40 under root 3 minus 40 plus 39 minus 13 under root 3 is equal to under root 3 whole power n minus 1 تو یہاں پہ دیکھو minus 40 plus 39 minus 40 plus 39 سے کیا بن جائے گا یہاں پہ دیکھو 40 under root 3 اور minus 13 under root 3 سے جائے گا 27 under root 3 ٹھیک ہے یہاں سے جائے گا minus 1 اور یہاں پہ جائے گا under root 3 whole power n minus 1 تو یہ اس minus کے ساتھ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے فردر ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح کہ ہمارے پاس مطلب جو یہ والا term ہے under root 3 والا term اس کو میں سے لکھ سکتا ہوں 3 power n by 2 میں لکھ سکتا ہوں اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں 3 whole cube 27 کی جگہ میں 3 whole cube لکھ دوں گا اور یہاں لکھ دوں گا 3 power 1 اور 2 اس under root 3 کی جگہ میں نے 3 power 1 اور 2 لکھ دیا 27 کی جگہ 27 کی جگہ میں نے 3 power 3 لکھ دیا تو جب basis سیم ہوں گے تو power کو ہم کیا کرتے ہیں power کو میں ایٹ کرتا ہوں تو یہ آ جائے گا 3 whole power n by 2 تو اس سے آ جائے گا 3 power اس کا basis سیم ہے تو 3 plus 1 اور 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 3 اس 3 کے ساتھ cancel ہو جائے گا n by 2 رہ جائے گا ہمارے پاس n by 2 آ جائے گا اس کا LCM لکھ 2 3 6 7 by 2 ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ cancel ہوا تو جو n کی value ہے ہمارے پاس وہ 7 ہے مطلب اس میں total 7 times ہے یہ ہمارے پاس question number 10 تھا اور اس میں ہم نے n find کرنا تھا یہ ہم نے n کی values find کی ہے